نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے اس لیکچر میں اگر کسی پرٹیکلر پلیس کی لوکیشن بتانی ہو تو وہ کیسے بتاتے ہیں جیسے کی ہم لوگ کوئی لوکیشن لے لیتے ہیں آپ اس ارث پہ ارث پہ اگر کسی پرٹیکلر پلیس کی لوکیشن بتانی ہو تو وہ کیسے بتاتے ہیں جیسے ہم لوگ اس ارث پہ ایک پرٹیکلر لوکیشن لیتے ہیں جیسے کی انڈیا میں क 라ber इंडे में जाते हैं हम लोग पहले मारास्ट है कि प्रियों लोग यह महारास्ट के अन्दरxico कि अगर है कि इस पर्ऩिकलर प्लेश कि एकर लोकर से मुझे से बताया है तो यह estava ایسے بتائیں گے جیسے انڈیا میں ہے پھر اس کا مہاراست میں ہے اور اگر یہ جو latitude longitude دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو یہ یہاں پہ یہاں پہ دیا ہوا ہے 19 degree 41 minutes 48 seconds 70 degree north اور 77 degree 8 minutes اور 42 seconds east جیسے اس پتکلر پلس کی لوکیشن ہے 19 degree 55 minutes اور 33 seconds degree north اور 76 degree 56 minutes 20 seconds east تب یہ اگر اس طرح لوکیشن مت آیا تو وہ کوئی بھی کوئی بھی پرسن اس لوکیشن پہ آسانی سے پہنچ جائے گا تب یہ یہ ہے کیا یہ latitude اور longitude یہ degree میں کیسے آتا ہے اور یہ latitude اور longitude کیوں کیوں لائے گیا یہ لوکیشن کے لیے تو یہ اس لیکچر میں ہم لوگ یہ سب دیکھنے والے ہیں میرے ساتھ بنے رہی ہے اس لیکچر میں آئیے ہم لوگ start کرتے ہیں آگے اس لیکچر میں ہم لوگ latitude اور longitude کیوں آیا وہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد latitude کی بارے میں دیکھیں گے پھر اس کے بعد climatic zones of earth کی بارے میں دیکھیں گے پھر اس کے بعد longitude کی بارے میں دیکھیں گے پھر اس کے بعد indian standard time کی بارے میں دیکھیں گے پھر اس کے بعد چائے بگان time zone کی بارے میں دیکھیں گے یہ اتنا لیکچر جو ہے یہ پارٹ ون میں آئے گا پارٹ ون میں یہ اتنا لیکچر آئے گا اور پارٹ ٹو میں یہ international deadline کی بارے میں دیکھیں گے اور پھر کچھ questions دیکھیں گے اور پھر map practice دیکھیں گے کہ ایک twitter پر کون کون سی countries پڑتی ہے tropic of cancer پر کون کون سی countries آتی ہے اور یہ سب ہم لوگ دیکھنے والے ہیں میرے ساتھ بنے رہی ہیں اس لیکچر میں چلیے ہم لوگ start کرتے ہیں آگے لیکچر start کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ پچھلے لیکچر کا ہم لوگ question دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ لوگ کو revise کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ question ہے کہ variation in length length of day and time day time and night time from season to season are due to earth rotation on its axis یا earth revolution on it around the sun in an elliptical manner latitudinal position of the place یا پھر revolution of earth on a tilted axis آپ لوگ کو اس question کا جواب اس ویڈیو کو pause کر کے دینا ہے میں اس ویڈیو اس question کا answer ویڈیو کے end میں دے دوں گا چلیے ہم لوگ start کرتے ہیں یہ لیکچر اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ latitude اور longitude جو ہے وہ کیوں کیوں use کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ پتہ ہے کہ earth جو ہے وہ spherical shape میں ہے کیونکہ جو radius ہے equator کا جو radius equator کا یہاں کا ہے اور جو radius polar یہاں کا ہے وہ یہاں کا equator کا جو radius ہے وہ زیادہ ہے polar radius سے تب اس کی جلتے ہیں جو earth ہے وہ spherical shape میں ہے اور کوئی point of reference نہیں ہے جس سے ہم لوگ measure کر سکے relative position of کسی particle base کی location پتہ کر سکے کسی particle position measure کر سکے تو اس کی جلتے ہیں earth کا grid system لائے گیا سے ہم لوگ location of any point on earth ہم لوگ determine کر سکتے ہیں جیسے کہ اس particular یہ particular position particular place تو اس کی location ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا degree north میں اور latitude اور longitude ہم لوگ بتا سکتے ہیں latitude اور longitude جو ہے وہ geographical coordinate ہم لوگ اب earth grid system دیکھتے ہیں earth جو grid system ہم لوگ network imaginary lines یہ latitude ہوتا ہے اور یہ longitude ہوتا ہے اور یہ latitude ہے یہ جیسے یہاں پہ دکھ رہا ہے اس طرح سے latitude یہ ہے اور یہ longitude واری ہے longitude ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ vertical line اور horizontal line کو latitude بولتے ہیں اور vertical line کو longitude بولتے ہیں تب اگر یہ جسے اس کو 1 لے لیا 2 لے لیا اگر اس particular place کی location میں بتا سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ پتا ہے کہ جو اپنے axis پر rotate کرتی ہے اور اس دو نیچرل پوائنٹ ملتا ہم لوگ کو ایک تو ہے اور دوسرا ہم لوگ کو یہ بیس ہے گرافیکل گریٹ کا گریٹ میں دو set ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ vertical line اور یہ latitude بولتے ہیں اور vertical lines longitude بولتے ہیں یہ جو line longitude کو ریپریجن کر رہا ہے latitude اور longitude commonly جانے جاتے ہیں geographical coordinate سے location اور place نکال سکتے ہیں اور distance نکال سکتے ہیں دو particular place کی بیچ میں اور پھر direction نکال سکتے ہیں various place کا direction بھی نکال سکتے ہیں تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں latitude کی بارے میں latitude ہوتا ہے angular distance جسے پوائنٹ پوائنٹ نورث اور سالس اپنے ایکویٹر جیسے کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر اپنے ایکویٹر کی ایکویٹر کی ایکویٹر جیسے دیکھ سکتے ہیں جو پیلل ہے اس اس لئے اس کو parallel latitude بولتے ہیں اور اگر سینٹر دیکھیں تو 0 ڈگری وای ایکویٹر ہوتا ہے پھر جیسے یہ ایکویٹر سینٹر سینٹر ایکویٹر کے بیچ میں 30 ڈگری ایکویٹر ہوتا ہے جو جو latitude ہم ہم ریپیچین کرتے ہیں ڈگری منٹس اور سینٹر ایک منٹس ہم سینٹر 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 موسیتر جو دوسر پہ دوسر موسیتر موسیتر وہ لگ بھگ 111 کلومیٹر ہوتی ہے اگر ہم لوگ ایکویٹر پہ دیکھیں یہ جو ڈسٹینس ہے یہ 110.6 کلومیٹر ہوتا ہے اور پولز بھی جو ہوتا ہے وہ 111.7 کلومیٹرز ہوتا ہے اب لیٹیٹیوڈ سے ہم لوگ ٹیمپریچے جون نکال سکتے ہیں ٹیمپریچے جون آف ارث جو ہے وہ لیٹیٹیوڈ کی مدد سے آتا ہے لیٹیٹیوڈ فرام ایکویٹر تو دہ پولز آر یوز تو ڈی مارکیٹ ٹیمپریچے جون اب ہم لوگ نیکس دیکھتے ہیں کچھ میجر لیٹیٹیوڈ کی پارے میں دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیرو ڈگری والا ایکویٹر بولتے ہیں ویسے ہی اور بھی میجر لیٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ نورت میں ہے نورت میں اگر یہاں سے یہاں پہ گنیں تب پھر ہم لوگ کو سیونٹ ایٹی نائن پہللز ملے گے اگر ہم لوگ یہ ساؤت ساؤتر ہمیسپیر میں لے تب پھر وہاں بھی نورت میںочно ملے گے ساؤت میں بھی اگر ہم لوگ جو Forward جو نانٹی ڈگری والا اس کو چھوڑ دیں اور ایکویٹر کو چھوڑ دیں تب پھر یہاں پہ ایٹی نائن پہللز ملے گا نورتر ہمیسپیر میں اور ساؤتر ہمیسپیر میں ملے گا تو پھر اس کے جلدے جو add ہو کے آتا ہے تو 178 آتا ہے اور اگر equator کا ہم لوگ جوڑ لیں تو پھر 179 ہو جائے گا تو ٹوٹل جو ہے 179 پیلرز ہوتے ہیں گلوپ میں latitude جو ہوتا ہے 0 ڈگری والا تو اس کو equator بولتے ہیں اور بیسی north میں اگر 23.5 ڈگری کو لیں تب پھر وہ اس کو tropic up cancer بولتے ہیں اور بیسی south میں 23.5 ڈگری south کو لیں تب پھر اس کو tropic up cancer بولتے ہیں یہ والی lion tropic up cancer ہوتی ہے اور یہ والی lion tropic up sorry یہ والی lion tropic up capricorn ہوتی ہے 23.5 ڈگری south والی lion کو tropic up capricorn بولتے ہیں اور 23.5 ڈگری north والی lion کو اس وائل lion کو 90 ڈگری south والا south pole ہے جو یہ کچھ heat surplus zone ہے doldrums یا equatorial zone ہے وہاں پہ sun red جو ہے وہ ڈائیکٹ پڑتی ہے تو اس کے چلتے low pressure رہتا ہے وہاں پہ تو وہ area of low pressure built ہوتا ہے وہ کیونکہ وہاں پہ heat heat زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو location دیکھ رہے ہیں tropic up capricorn اور antarctic circle کی بیچ میں اور وہی north hemispheres تو arctic circle اور tropic up cancer کی بیچ میں temperate zone ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں temperate zone ہے تو وہ وہاں پہ ڈائیکٹ sun light نہیں پڑتی ہے وہاں پہ slant race of sun آتی ہے تو اس کے چلتے great difference رہتا ہے summer اور winter temperature میں تو یہ idle condition ہے living کے لیے کیونکہ temperature کے چلتے یہ idle condition ہے living کے لیے اور اگر arctic circle اور north pole کے بیچ میں لے یہ جو area ہے اور وہی antarctic circle اور south pole کے بیچ میں لے تو پھر اس کو frigid zone بولتے ہیں تو وہ extremely cold رہتا ہے وہاں پہ frozen رہتا ہے وہاں پہ burp جمعی رہتی ہے کیونکہ وہاں پہ direction light نہیں پڑتی ہے very slant race پڑتی ہے تب اس کی چل ہے وہ area frozen رہتا ہے وہ برف سے ڈھکا رہتا ہے وہ area اور ویسے اگر longitude کو دیکھیں جو longitude ہے وہ angular distance ہے center of the earth سے east or west of the prime meridian جو greenwich میں ہے greenwich یا london میں پڑتا ہے zero ڈگری جو longitude ہوتا ہے تو اس کا prime meridian بولتے ہیں جو prime meridian ہے وہ greenwich observatory سے پاس ہوتا ہے یہ ہم لوگ international agreement سے ہم لوگ یہ zero ڈگری کو prime meridian بولتے ہیں جو ki greenwich سے پاس ہوتا ہے london سے پاس ہوتا ہے تب ہم لوگ international agreement سے ہم لوگ agree ہوئے ہیں کہ ہم لوگ یہ london سے ہی پاس کرنا ہے جو longitude ہے وہ converge کرتی ہے یہ poles پہ northern pole پہ north pole اور south pole میں یہ converge ہو رہی ہے جیسے ہم لوگ دیکھ longitude رہو 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 گا تب اس سے لوگ local time نکال سکتے ہیں east or west of west of the prime meridian جیسے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ earth جو ہے وہ قریب 24 hours لیتا ہے ایک circle complete کرنے میں west to east تو ایک circle میں ہم لوگ کو معلوم ہے 360 longitude ہوتے ہیں 360 longitude جو ہے اس کو complete کرنے میں 24 hours لگتا ہے تو 1 degree ہم لوگ نکال سکتے ہیں 1 degree کتنا ہو جائے 24 by 360 ہو جائے گا اگر یہ hour ہے اس کو minute میں کر دیں تب into 60 کر دیں گے تب یہ ہم لوگ 4 minutes مل جائے گا تب یہ پر دیکھ سکتے 1 degree equal to 4 minutes ہے یہ پر سکتے 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 minus 1 minus 2 یہ minus ہو رہا یہ پر minus تک پہنچ گیا ہے اور یہ 180 degree line ہے تب یہ جو ہے یہ international day 10 بولتے ہیں تب یہ دے جو ہے وہ change ہوتا ہے یہ پہ کچھ اور دے ہوگا یہ پہ کچھ اور دین ہوگا تو یہ اس لائنز پہ یہ change ہوتا ہے جیسے کہ یہ پہ دیکھ سکتے یہ plus 12 ہوگیا اور یہ minus 11 ہے تو یہ اس لائے تو یہ minus 12 ہو جائے گا minus 12 آور ہو جائے گا ورلڈ جو ہے میجر 24 ٹائم جونز میں divided ہے پورا ورلڈ جو ہے وہ 24 میجر ٹائم جونز میں divided ہے اب ہم لوگ کچھ questions دیکھ لیتے ہیں اس میں پہلا question ہے determine the local time of thimpo bhutan located at 90 degree east of longitude when the time at green which is 12 noon اگر green which میں 12 بج رہا ہے دن کا تو ہم لوگ کو local time نکال نا ہے thimpo کا 90 degree is strongitude میں ہے تو ہم لوگ پتا ہے 1 degree 4 minutes ہوتا ہے 90 degree کتنا ہو جائے گا 90 into 4 کر دیں 360 minutes ہو جائے گا اس کو اگر hour میں change کریں تو divide by 60 کر ہم لوگ پتا ہے کہ east میں ہے east میں وہ time بڑھتا ہے اور west میں time decrease ہوتا ہے تو ہم لوگ 12 noon میں 6 hour add کر دیں تو ہم لوگ کو answer نکل جائے گا تو 6 pm آ جائے گا answer اور ویسے ہی determine the local time of new or else place which was affected by katerina hurricane in october 2005 located add 90 degree west long located when the time add green which 0 degree ہے وہاں پہ جو time ہو رہا بارہ بجرہ دن کے تو ہم لوگ کو 90 degree west میں time نکال نکال jake چکے ہیں 90 degree equal to 6 hours ہوتا ہے اور ہم لوگ west میں جا رہے ہیں تو time decrease ہوگا تب 12 noon سے time 6 hour decrease کر دیں تب پھر ہم لوگ کو یہ answer مل جائے گا اس کا 6 am ہوگا اب ہم لوگ indian standard time کے بارے میں دیکھتے ہیں indian india جو 68 degree east 97 degree east کے بیچ میں lie کرتا ہے اور ist 82 point 5 degree east میں ہے جو کی پاس کرتی ہے علاوہ سے nepal اور sri lanka same time zone use کرتا ہے ist use کرتا ہے nepal اور sri lanka same ist use کرتا ہے جو ki ہم luk use کرتے ہیں اور جو difference ہے 82.5 degree وہ 5 and half hour آتا ہے تو اگر zero degree prime median پہ 12 noon on ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چائے بگن ٹائم جو ہے وہ بریٹس نے انٹروڈوس کیا تھا 150 ایرز اگو وہ وہاں پہ ون آور اہیڈ ہوتا ہے آئی ایس ٹی سے بریٹس نے چائے بگن ٹائم جو ہے وہ مینلی ٹی سٹیٹ کیلئے کیا تھا کول لیاریس کیلئے کیا تھا اور اوائل انڈیسٹریز کیلئے کیا تھا کوئلری مطلب کوئل مائنس کیلئے کیا تھا تو یہ ون آور آگے لیتا تھا آئی ایس ٹی سے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نورث ایسٹ میں جو ہے سنرائز اور سنسٹ کب ہوتا ہے سنرائز جو ہوتا ہے وہ قریب 4.30 ایم میں ہوتا ہے اور سنسٹ جو ہوتا ہے وہ قریب 3.30 پی ایم میں ہوتا ہے اور بھئی اگر دلی ملے تو سنرائز جو ہوتا ہے وہ قریب 6 ایم میں ہوتا ہے اور سنسٹ جو ہوتا ہے وہ قریب 6.30 پی ایم میں ہوتا ہے تو لیکن جو آفیس کے آورز ہیں وہ جیسے ٹین ٹو فائیو آورز ہوتے ہیں ہم لوگ یہی جو ٹی پیکرز کو مانے تو وہ وہ ان کا بھی ٹائم اگر یہ ٹین ٹو فائیو ہو تو پھر جیسے دل نہیں ملے تو وہاں کے لیے تو ٹھیک ہے کیونکہ سنسٹ جو ہوتا ہے وہ سکس تھرٹی پہ ہوتا ہے اور لیکن نورسٹ ملے تو سنسٹ جو ہے وہ تھری تھرٹی پہ ہو جائے گا تو پھر جو کام ہے وہ ٹین سے تھری تھرٹی کے بیچ میں ہی ہو پائے گا کیونکہ سنسٹ کے بعد میں جو ٹی پیکرز ہیں وہ لوگ کام نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ جو ٹائم ہے تھری تھرٹی سے فائیو کی بیچ میں تو یہ ویسٹ ہو جائے گا تو اگر ہم لوگ یہ آئی ایسٹی سے اگر ایڈ کر دیں تب پھر یہ جو ٹائم ہے جو ٹائم ہے جو ٹائم پہ سنسٹ ہوتا ہے اور ٹری تھرٹی پہ سنسٹ ہوتا ہے تو لیکن جو آفیس آوار ہے وہ ٹین سے ٹو فائیو ہے تب پھر اس کو اگر ٹائم کو اگر ایڈ کر دیں آئی ایسٹی سے تب پھر یہ جو آفیس آوار ہے وہ نائن ٹو فور ہو جائے گا تب پھر یہ سنسٹ سنسٹ اتنا سنسٹ جو ہے وہ تھری تھرٹی پہ ہوتا ہے اگر اس ٹائم پہ دیکھیں ٹین ٹو فائیب دیکھیں تب پھر سنسٹ تھری تھرٹی پہ ہو گیا جو آفیس آوار ہے تب پھر تھری تھرٹی اور فائیب کی بیچ میں لائٹس جو ہے وہ آن کرنے پڑے گی تو لائٹ آن کرنے کے چلتے جو انہرگی ہے وہ زیادہ یوں جو گی تب پھر اس طرح سے اگر آئی ایسٹی سے ایڈ کر دیں ٹائم لوکل ٹائم وہاں کا تب پھر یہ جو انہرگی جو ہے جو جو لائٹس آن کرنے میں لگ رہی ہے تو وہ سیب ہو جائے گی تو یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ سپریر ٹائم جون کی نورڈ سٹانڈر ٹائم یا تو ایسٹ انڈیا سٹانڈر ٹائم یہ بہت بار ریس کی گئی پارلیمنٹ میں لیکن گورنمنٹ نے اس کو ریجر کر دیا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے ایڈوانٹیج ہے ڈیلائٹ سیبنگ ہو جائے گی اور اینرڈی سیبنگ ہو جائے گی ڈیلائٹ سیبنگ مطلب ہم لوگ پتا ہے کہ سن رائز 4.30 پہ ہوتا ہے اور سن سیٹ 3.30 پہ ہوتا ہے تو لیکن جو آفیس آور ہے وہ ٹین ٹو فائم ہے اگر اس آفیس آور کو اگر ون آور اہیڈ کر دے آئیسٹی سے جو لوکل ٹائم میں وہاں ون آور اہیڈ کر دے آئیسٹی سے اگر تو آئیسٹی میں آئیسٹی میں اگر نائن بج رہا ہے نائن ہو رہا ہے تو پھر یہ اس ٹائم پہ یہاں پہ آفیس آور سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ آفیس آور جو ہے نائن ٹو فور ہو جائیں گے تب یہ یہ جو ٹائم ہے فور سرٹی اور نائن کے بیچ میں سن 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 والا جو ٹائم ہے تو وہ ہم لوگ یوز کر پائیں گے تو یہ ڈی لائٹ سیبنگ ہو جائے گی اور انہیسٹی سیبنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گی کہ اگر ٹین ٹو فائیب اگر اگر آفیس چلتا ہے تو تھری تھرٹی پہ سنسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے لائٹس آن کرنی پڑے گی تو لائٹس آن کرنے کے لیے انہیسٹی لگتی ہے تو انہیسٹی انہیسٹی جیلہ لگتی ہے اور اگر فور فور تک اگر چلے نائن ٹو فور چلے تب پھر یہ جو جو لائٹ جو آن کرنی ہے جو آفیس میں تب وہ کم دیر کے لیے کرنی پڑے گی یہاں پہ اگر دیکھیں تھری تھرٹی سے اگر فور کی بیچ میں اور تھری تھرٹی اور فائب کی بیچ میں تو یہ یہاں ٹیم جیادہ ہے تب اس میں جیادہ دیر تک لائٹ جلائن پڑے گی اور اس میں کم دیر تک لائٹ جلائن پڑے گی تو اس طرح سے انہیسٹی سیوینگ ہو جائے گی تو آفیس ویل هیب تو برن ٹیوب لائٹس ٹو رن آفیس آفیس آور آفیس آور آفیس آور آفیس آور چلے آفیس اور اگر ایڈ کر دے ٹائم جون ون آور آفیر کر دے آیس ٹی سی تک پھر اینرڈی سیبنگ ہو جائے گی ماسیم یوٹیلیزیشن ہو جائے گا سن لائٹ کا اور لیکن ڈیس آئیڈ ڈیس آئیڈ آفیس آور پراکٹیکل پراولم ہو جائے گی ان کو آڈنیٹنگ شیڈول آفیلویس آر اے لائنس کا جو جو ٹائمنگ ہے وہ وہاں پہ چینج کرنا پڑے گا تو اس کے چلتے یہ پریکٹیکل پرولم ہو جائے گی تو اب ہم لوگ جو میں نے question پوچھا تھا اسٹارٹنگ میں اس کا answer دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے پوچھا تھا variation in length of daylight or nighttime from season to season then وہ کیوں ہوتا ہے تب وہ اس کا answer ہے revolution of earth on a tilted axis earth جو revolve کرتی ہے around the sun tilted axis میں تو اس کے چلتے جو ہے length day or night کا vary کرتا ہے season to season تو اس کا answer ہے d تو اب میں یہ lecture یہاں پہ ختم کرتا ہوں hope یہ آپ کو lecture اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو share کریں comment کریں like کریں اور subscribe کرنا نہ بھولیں اب میں اس کا second part میں ہم لوگ دیکھیں گے international date line کے بارے میں اور questions اور map practice کے بارے میں دیکھیں گے تو اب تک کے لیے thank you